السلام علیکم دوستو میرے نم ہے بلال اور آپ دیکھوں میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ماسٹر دوستو اگر ہم کسی بھی تاریخ راکھ میں افمان کی طرف نظر دھڑائے تو ہم لاکھ ستاروں کو ہلام بسیرہ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ بہت بڑی کائنات کا ایک معمول حصہ ہے ہم پوری کائنات کو مکمل طور پر کبھی بھی نہیں دیکھ سکے نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی صراح ہے یا یہ لا محدود ہے تمام عدوار میں اسرار کائنات نے انسان کو سوچنے پر مجبور رکھا ہے جب سے انسان سینجرین دازو سے سوچنا شروع کیا ہے کائنات سے متعلق تو نئے نظریات وجود میں آتے ہیں انہی نظریات میں سے ایک کے مطابق ہماری کائنات تقریباً چودہ عرب سال قبل ایک زوردار عظیم دماغے کے نتیجے میں جس کو بگ بینگ کہتے ہیں نئے وجود میں آئی سب توانائی کی ایک کثیر مقدار رنما ہوئی اور مارے کے ذراعات میں بدل گئی سلطانوں نے اس عظیم دماغے کے بعد مختلف مراحل پر کائنات کا بغور جائزہ لیا ہے مثلاً یہ کہ لوزائٹ کائنات بہت گرم تھی اور چوٹی تھی سینکڑوں سالوں کے بعد یہ کائنات آت کے ایک گولے کی مانن نظر آئی جیسے جیسے اس کی جسامت میں اضافہ ہوا یہ ٹرنڈی ہوتی چلی گئی اور غبار گیسز مارے کے ڈیلے بناتا چلا گیا مارے کے یہ ڈیلے ایک دوسرے کے قریب آئے تو ستارے اور کہکشائے وجود میں آئے یہ حیال کیا جاتا ہے کہ ہماری کہکشائے جس میں ہماری زمین اور صورت موجود ہے تقریباً ایک سو عرب ستاروں پر مشتمل ہے اور یہ بھی حیال ہے کہ ہماری کائنات میں تقریباً ایک سو عرب کہکشائے پائی جائے دی ہیں لہٰذا اس سے یہ اندازہ لگائے کہ ہم ایک بہت بڑی کائنات کا بہت ہی معمولی سا حصہ ہیں تو دوستو امیت کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگ کو پسنے ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتے ہیں تو پسید اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ لوگ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے جانتے ہیں اللہ حافظ